دیگر حرجہ کے دو حمزہ در یک کلمہ بہمائن و حمزہ اول متحرک و دوم ساکن باشد واجب است کہ حمزہ دوم را بدل کنن بحرف علت کے مناسب حرکت حمزہ اول باشد کہتے ہیں دیگر حرجہ کے دو حمزہ در یک کلمہ بہمائن دوسرا ہر جگہ کے دو حمزہ در یک کلمہ ایک کلمہ کے اندر بہمائن اکٹھے آئیں و حمزہ اول متحرک اور ان دو یہ جو دو حمزہ اکٹھے آئیں ایک کلمہ کے اندر ان میں سے پہلا کیا ہو متحرک ہو کہتے ہیں وہ حمزہ اول متحرک پہلا حمزہ متحرک ہو و دوم ساکن باشد اور دوسرا ساکن ہو واجب است کہ حمزہ دوم را بدل کنن بحرف علت واجب ہے کہ دوسرے حمزہ کو بدل دیں بحرف علت اس حرف علت کے ساتھ کے مناسب حرکت حمزہ اول باشد کے پہلے حمزہ کی حرکت کے مناسب ہو گئی تو دوسرے حمزہ کو بدلیں گے دو حمزہ آئے بھئی ایک کلمہ میں اکٹھے آئے پہلا حمزہ متحرک ہے دوسرا حمزہ ساکن ہے تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے یعنی اگر پہلے پر فتحہ ہوا تو دوسرے ساکن حمزہ کو علیق سے بدلیں گے اگر پہلے پر زمہ ہوا تو دوسرے ساکن حمزہ کو واؤ سے اور اگر پہلے حمزہ پر کسرا ہوا تو دوسرے ساکن حمزہ کو یا سے بدل دیں گے چون آمنا و اومنا و ایمانا کہ دراصل آمنا و اومنا و ایمانا بودا کہ اصل میں یہ آمنا و اومنا اور ایمانا تھے بھئی تو آمنا تھا اصل میں بھئی پھر دیکھو دو حمزہ اکٹھے پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے تو دوسرے کو پہلے کی حرکت کے موافق یعنی علیق سے بدل دیا آمنا ہوا اومنا کے اندر اسی طرح تھا تو پہلے حمزہ پر زمہ تھا تو دوسرے کو واؤ سے بدل دیا اومنا ہوا ایمانا کے اندر پہلے پر کسرا تھا تو دوسرے ساکن حمزہ کو یا سے بدل دیا تو ایمانا ہوا و حکم آدمہ چون حکم آمنا اس اور آدمہ کا حکم بھی آمنا کی طرح ہے بھئی یہ بھی اصل میں کیا تھا آ آدمہ تھا بھئی پھر ثانی حمزہ کو علیق سے بدل دیا تو آ آدمہ ہوا سوال درعوس واحد متقلم کہ دراصل آعوس بودع اب دیکھئے بحثیں شروع کریں گے سوال جواب اعتراضات کریں گے بھئی بال کی خال اتاریں گے مصنف بھئی سوال درعوسو آپ نے ابھی ہمیں ضابطہ بتلا دیا کہ دو حمزہ ہی کٹھے آئیں اور دوسرے پہلا متحرک ثانی ساکن ہو تو ثانی کو پہلے کے موافق ہر پیلت سے بدلنا واجب ہے تو کہہ رہے ہیں سوال کہ درعوسو کہ آعوسو آعوسو واحد متقلم کہ دراصل آعوسو بودع کہ اصل میں یہ کیا تھا آعوسو تھا قانون آمنہ موجود یہاں پر آمنہ والا قانون موجود ہے دوسرا حمزہ ساکن اور پہلے پر فتحا تو اس کو کس سے بدلنا چاہیے علف سے اور کیا پڑنا چاہیے آعوسو آعوسو پڑنا چاہیے بہت تھا لیکن کرکیا کیا گیا کہ وہ کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی گئی حمزہ ساکنہ کو دے دی گئی کیا بن گیا آعوسو بن گیا کیا بن گیا آعوسو اچھا تو کہتے ہیں یہاں پر آمنہ والا قانون موجود ہے چرا حمزہ دو امرہ بالک بدل نہ کردند کیوں دوسرے حمزہ کو علف سے نہیں بدلا ونیز در او اممو اور اسی طرح او اممو کے اندر کہ دراصل او اممو بودع کہ اصل میں کیا تھا او اممو تھا قانون اومنہ موجود یا قانون اومنہ موجود یہاں اومنہ والا قانون اومنہ والا قانون موجود ہے تو ثانی حمزہ کو کس سے بدلنا چاہیے واو سے بدلنا چاہیے تھا لیکن اس کو واو سے نہیں بدلا گیا بلکہ کیا کیا گیا میم کی حرکت نقل کر کے حمزہ کو دی اور میم کا میم میں اضغام کیا او اممو ہوا بتلایا کہ نہیں پہلے او اممو کے دراصل او اممو ورنہ ہونا تو کیا چاہیے تھا او اممو او اممو ہونا چاہیے تھا اومنہ والا قانون لگتا لیکن یہاں او اممو بنا دیا تو یہاں پر اومنہ والا قانون موجود ہے چراہ حمزہ دو امرا با واو بدل نہ کردن کیوں دوسرے حمزہ کو واو کے ساتھ نہیں بدلا جواب کہتے ہیں در اعوسو قانون مذکور با ابدال تقاضہ میں کنت کہ اعوسو کے اندر یہ مذکورہ قانون جو بھی ذکر ہوا با ابدال تقاضہ میں کنن یہ ابدال کا تقاضہ کرتا ہے کہ کیا کیا جائے حمزہ کو کس سے بدلا جائے علف سے یہ ابدال ہے وَمُوافَقَتِ مَاظِي بَعِعْلَال اور ماضی کی موافقت اعلال اعلال کا تقاضہ کرتی ہے ماضی کی موافقت کیا ہے کہتے ہیں قانون مذکور با ابدال تقاضہ میں کنند مذکورہ قانون جو ہے ابدال کا تقاضہ کرتا ہے حمزہ کے اندر تبدیلی کی جائے یعنی تخفیف کی جائے کیا کی جائے حمزہ میں جو بھی تبدیلی ہوگی وہ تخفیف کیا لاتی ہے تو یہ مذکورہ قانون جو اوپر ذکر ہوا یہ تخفیف کا تقاضہ کر رہا تھا یعنی ابدال کا وَمُوافَقَتِ مَاظِي بَعِعْلَال اور ماضی کی موافقت اعلال کا تقاضہ کر رہی تھی ماضی کیا ہے آواصہ تھا آواصہ وَمُتحرِقْ مَا قَبَلْ فَتْحَا اس کو کس سے بدلا گیا علف سے تو آسہ یعو سُبابِ نَفْارَا ہے بھئی تو وہاں حرف علت میں تبدیلی ہوئی ہے ماضی کے اندر کس میں تبدیلی ہوئی ہے تو مذکورہ قانون تقاضہ کر رہا ہے ابدال کا یعنی حمزہ میں تبدیلی کی جائے اوپر حمزہ والا قانون بیان ہوا نا تو یہ حمزہ میں تبدیلی کا تقاضہ کر رہا ہے اور ماضی کے ساتھ موافقت ہونی چاہیے یہ چیز کس چیز کا تقاضہ کر رہی ہے کہ حرف علت میں کیا ہونی چاہیے اس میں اعلال اس میں کوئی تبدیلی کی جائے بھئی تو یہاں پر کس طرح آعود تھا تو واؤ کی حرکت واؤ کے اندر اعلال کس طرح ہوگا اگر حمزہ کو ہم بدلتے ہیں تو یہ کیا ہے تقفیف اور اگر واؤ میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں یہ کیا ہے اعلال تو انہوں نے کیا کیا اوپر آؤوسو اصل میں کیا تھا آؤوسو تو تقفیف کیا تقاضہ کر رہی ہے کیسے پڑھیں حمزہ کو علی سے بدلیں آؤوسو پڑھیں اور اعلال کیا تقاضہ کر رہا ہے کہ واؤ میں تبدیلی کی جائے اور اس کی حرکت نقل کر کے ماں قبل کو دی جائے تو یہ اعلال ہے بھئی سورت بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو لہٰذا ترجیق اس کو دی واؤ کے اندر تبدیلی کی گئی بھئی یعنی اعلال کو ابدال پر مقدم کیا گیا بھئی سورت سمجھ میں آ گئے بھئی اعلال کو ترجیح دی گئی تو کہتے ہیں در آؤوسو قانون مذکور بھئی ابدال تقاضہ میں کنت آؤوسو کے اندر مذکورہ قانون ابدال کا تقاضہ کرتا ہے وہ موافقت ماضی بھئی اعلال اور ماضی کی موافقت قصہ اعلال کا وہر جہ کے اعلال و ابدال معارض شون اور ہر جگہ کے جہاں پر اعلال اور ابدال ایک گسرے کے معارض ایک گسرے کے مقابل ہو جائیں ایک چیز تقاضہ کر رہی ہے ابدال کا دوسری چیز تقاضہ کر رہی ہے اعلال کا تو کہتے ہیں اعلال را ترجیح دہند اعلال کو کیا کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں بر ابدال ابدال پر ازان کے اس وجہ سے کہ تقصیف در اعلال بیشتر از ابدالت کہ تقصیف اعلال کے اندر زیادہ ابدال سے ہے ابدال سے زیادہ تقصیف کس کے اندر ہے اعلال کے اندر ہے تو لہذا اعلال کو ترجیح دیتے ہیں یہ تو پہلی بات ہوئی مولانا آؤوسو سے متعلق دوسری بات دوسرا اعتراض کیا کیا تھا انہوں نے کہ او امو یہ اصل میں کیا تھا او امامو تو یہاں کیا ہونا چاہیے تھا او مامو ہونا چاہیے تھا او مامو حمزہ میں کیا کرنا چاہیے عبدال کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے حمزہ کو نہیں چھیڑا بلکہ میم کا میم میں کیا کیا میم کے حرکت حمزہ کو دے دی اور میم کا میم میں ادغام کر دیا تو کہتے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں ودر او امامو ادغام و عبدال حمزہ معارض شدند او امامو کے اندر ادغام اور عبدال حمزہ یہ آپس میں مقابل ہو گئے یہ آپس میں کیا ہو گئے مقابل ہو گئے دو میم دو حرف ایک جنس کیا ہے یہ کیا تقاضہ کر رہے ہیں کیا ہونا چاہیے ادغام ہونا چاہیے اور اوپر والا قانون تقاضہ کر رہا ہے دو حمزہ ایک کٹھے آئے ہیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہے تو اس کو ماہ پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا چاہیے تو ابدال حمزہ اور ادغام دونوں معارض ہو گئے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے وہ ہر جا کے ادغام و ابدال معارض شمن اور ہر وہ جگہ کے جہاں پر ادغام اور ابدال ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں ادغام را ترجیح دہند بر ابدال ادغام کو ترجیح دیتے ہیں ابدال پر کیوں؟ کہتے ہیں آزان کے اس وجہ سے کہ تقفیف در ادغام بیشترہ ساز ابدال کہ ادغام کے اندر تقفیف جو ہے وہ زیادہ ہے ابدال سے ادغام کے اندر ابدال سے زیادہ تقفیف ہے کہ ایک ہی حرکت سے دو میم ادا ہو جائیں گے والا نا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو اس میں زیادہ تقفیف ہے تو دیکھا یہاں پر دو قیمتی ذابطے آگئے اس جواب کے اندر پہلا ذابطہ کیا؟ کہ جہاں پر بھی اعلال اور ابدال میں تقابل ہو تو کس کو ترجیح دیں گے؟ اعلال کو دوسرا ذابطہ آپ کو یہ پتا چلا کہ جہاں پر بھی ابدال اور ادغام میں تعارض ہو تقابل ہو تو پھر کس کو ترجیح دیں گے؟ ادغام کو ترجیح دیں گے کیونکہ اس میں زیادہ تقفیف ہے سوال اب پھر سوال کر رہے ہیں اس پر مزید سوال بھئی سوال در اعوسو اجتماع حمزتین اعوسو کے اندر دو حمزوں کا اجتماع بذات خود ابدال را تقاضہ میکنن میکنن یہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے ابدال کا تقاضہ کرتا ہے و اعلال از جہت موافقت ماضیت اور اعلال جو ہے وہ ماضی کی موافقت کی جہت سے ہے ماضی کے ساتھ موافقت کے اعتبار سے ہے نہ از جہت سقل زمہ بر واؤ نہ اس وجہ سے نہ واو پر زمہ کے سقیل ہونے کی وجہ سے نہ از جہت سقل زمہ بر واؤ نہ واو پر زمہ کے سقیل ہونے کی وجہ سے واو پر زمہ سقیل نہیں زیرا کے زمہ و کسرہ بر واؤ ویا بعد سکون سقیل نیت بھئی سوال پیدا ہوتا تھا بھئی واو پر تو زمہ سقیل ہے جواب دے رہے نہیں بھئی ماں قبل میں اس کے ساکین آ گیا اور واؤ اور یا پر زمہ تب سقیل ہوتا ہے جب ان سے ماقبل ساتھی نہ ہو سمجھ میں آئی بات جیسے زیرہ کے زمہ و قصرہ بر واؤ و یا بعد سکون سقیل نہیں اس لیے کہ زمہ اور قصرہ واؤ اور یا پر سکون کے بعد سقیل نہیں ہے چون دلون و ضبیون جیسے دلون اور ضبیون آپ نے نح میں پڑا ہے بھئی دیکھیں یہاں واؤ پر زمہ رہے یا پر زمہ رہے پس دلیلِ ابدال قوی باشد انہوں نے کیا بات کی کس کے اندر تعارض آیا تھا پیچھے بتایا آؤوسو کے اندر ابدال اور اعلال اب اعتراض یہاں سے یہ کر رہے ہیں کہ ابدال یہاں پر ابدال کی دلیل قوی ہے جو چیز ابدال کا تقاضہ کر رہی ہے وہ قوی ہے اور جو چیز اعلال کا تقاضہ کر رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں ضعیف ہے کیسے کہتے ہیں ابدال کا تقاضہ دو حمزہ جمع ہوئے یہ اپنی ذات کی اعتبار سے کس چیز کا تقاضہ کر رہے ہیں ابدال کا اور اعلال کا تقاضہ کیا چیز کر رہی ہے صرف ماضی کے ساتھ موافقت ہونی چاہیے ماضی کے اندر حرف اعلال ہوا ہے لہٰذا یہاں بھی کیا ہونا چاہیے اعلال تو ابدال کا تقاضہ دو حمزہ جو جمع ہوئے وہ خود کر رہے ہیں جبکہ اعلال کا صرف اس وجہ سے کہ ماضی کے ساتھ کیا چاہیے موافقت چاہیے پس دلیل ابدال قوی باشد پس ابدال کی دلیل قوی ہے قوی ہوگی و دلیل اعلال ضعیف اور اعلال کی دلیل ضعیف ہے پس بائستی کے انجا ابدال رہا ترجیح دے ہندبر اعلال پس چاہیے کہ یہاں پر ابدال کو ترجیح دیں اعلال پر یہاں ابدال ہونا چاہیے اعلال نہیں کیونکہ ابدال کی دلیل کیا ہے قوی ہے کہ یہ لفظ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی سے تقاضہ کر رہا ہے ابدال کا اور اعلال کا تقاضہ یہ نہیں کر رہا اعلال تو صرف کس لیے کرنا پڑا تاکہ یہ لفظ کس کے موافق ہو جائے ماضی کے موافق ہو جائے جواب جواب یہ کہتے ہیں اگرچہ اجتماع حمزہ تین بذات خود ابدال رہا تقاضہ میں کنت اگرچہ دو حمزہ کا اجتماع خود اپنی ذات کے اعتبار سے ابدال کا تقاضہ کرتا ہے لیکن مقصود اصلی از اعلال اور ابدال تخفیف ہے لیکن اصلی مقصود کیا ہے اعلال اور ابدال سے تخفیف ہے اعلال اور ابدال کیوں کیا جاتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے تخفیف مقصد ہوتی ہے وہ تخفیف در اعلال بیشترست از ابدال اور تخفیف جو ہے اعلال میں وہ زیادہ ہے ابدال سے پس اعلال با ترجیح دہند بر ابدال پس اعلال کو ترجیح دی کس پر ابدال پر سورت سمجھ میں آگئی بھئی اعتراض یہ تھا ابدال کی دلیل قوی اعلال کی دلیل ضعیف لہذا کیا کرنا چاہیے ابدال کرنا چاہیے حالانکہ آپ نے اعلال کیا بھئی یہاں اعلال کیا گیا ہے تو جواب دینے بھئی مقصد اس کے دلیل تخفیف ہوتا ہے اور تخفیف ابدال اعلال میں زیادہ تھی لہذا اس لیے اعلال کو ترجیح دو جس کے اندر تخفیف یہاں سے ایک تیسری بات پتہ لگ گئی کہ جہاں جس میں تخفیف زیادہ ہو اس کو اختیار کیا جائے گا بھئی ودر کل وخوز ومر کہ دراصل او او کل و او خوز و او مربود اور کل خوز مر کل امر ہے مالانا اکلا یا اکلوسے خوز امر ہے اخضا یا خوزوسے مر امر ہے مالانا امرا یا امروسے تو کہتے ہیں کہ دراصل یہ کہ کل خوز اور مر میں کے اصل کے اندر یہ او اکل او اخوز اور او امر تھے حمزہ ثانی را حضب کردن دو حمزہ تھے نا او اکل میں بھی دو حمزہ او اخوز میں بھی دو حمزہ او امر میں بھی دو حمزہ تو حمزہ ثانی را حضب کردن کس کو حضب کریا حمزہ ثانی کو دوسرے حمزہ کو حضب کر دیا کیوں از جہت تخفیف تخفیف کی وجہ سے برخلاف قیاس قیاس کا لفظ ہے آپ کی کتابوں میں قیاس کا لفظ ہونا چاہیے تخفیف کی وجہ جہد سے برخلاف قیاس خلاف القیاس بھئی قانون کے خلاف یعنی قانون تو اس کا تقاضہ نہیں کر رہا تھا لیکن اس کو خلاف القیاس حضف کر دیا گیا تخفیف کے لیے لکسرت الاستعمال بوجہ ہے کسرت استعمال کے چونکہ یہ لفظ کسیر الاستعمال ہے اور کسرت استعمال تقاضہ کرتی ہے کہ لفظ خوب حلقہ اور آسان زبان پر اس کی ادائیگی خوب آسان ہونی چاہیے تو لہذا دوسرے حمزہ کو خلاف القیاس کیا کر دیا گیا حمزہ حضف کیا گیا ابھی بھی پہلا حمزہ تو باقی تھا وہ پہلا حمزہ وصل تھا حمزہ وصل آپ جانتے ہیں کونسا حمزہ ہے جو درمیان عبارت میں گر جایا کرتا ہے تو پہلا حمزہ باقی تھا حمزہ وصل اس کا کیا کیا کہتے ہیں وہ حمزہ وصل رانیز حضف کر دن اور حمزہ وصل کو بھی حضف کر دیا عجیہت استغنا استغنا کی وجہ سے یعنی اس کی اب حاجت نہ رہی اس کی ضرورت نہ رہی اس سے مستغنی ہو گیا لفظ کیوں بھئی حمزہ وصل تو شروع میں اس لیے لے کر آئے تھے کہ دیکھئے ذرا او اکل یہ شروع والے حمزہ کو ہٹاؤ یہ حمزہ وصل ہے یہ جو علیف کی صورت میں ہے آگے حمزہ ساکین ہے اور اقتدابی ساکین تو محال ہے کلام عرب میں اقتدابی ساکین نہیں ہو سکتی لفظ کے شروع میں کیا آ جائے ساکین آ جائے یہ نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے شروع میں پھر کیا لے آئے حمزہ وصل لے کر آئے تو حمزہ وصل اس لیے شروع میں لاتے ہیں کیونکہ اقتدابی ساکین محال ہوتی ہے تو جب اس ساکین کو حضف کر دیا تو اگلا لفظ کیا تھا کل کاف متحرک ہے اب حمزہ وصل کی ضرورت رہی نہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو اس کو اس لیے گرا دیا گیا تو کہتے ہیں وہ حمزہ وصل رانیز حضف کر دیا اور حمزہ وصل کو بھی حضف کر دیا آج جہت استغناء مستغنی ہونے کی وجہ سے یعنی بے پرواہ ہونے کی وجہ سے کہ اب اس کی ضرورت نہ رہی یعنی اعظام کے احتیاج بدو نہ ماند یعنی اس وجہ سے کہ احتیاج بدو اس کی ضرورت نہ ماند نہ رہی اس کی ضرورت نہ رہی لیکن حضف در کل و خض واجبات و در مرجائزت لیکن کل اور خض کے اندر حضف یہ واجب ہے یعنی کل ہی پڑھیں گے او کل او خض پڑھنا جائز ہی نہیں کیونکہ کہتے ہیں کل اور خوز میں حضر فاجب ہے ودر مر جائز ہے اور مر کے اندر جائز ہے یعنی وہاں مر پڑھنا بھی جائز مر پڑھنا بھی جائز بھئی کیوں کہتے ہیں اسجیہتیں آنکھے استعمال کل و خوز بیشتر استز استعمال مر اس وجہ سے کہ کل اور خوز کا استعمال زیادہ ہے مر کے استعمال سے تو وہ کسرت استعمال کی وجہ سے اس میں واجب ہے مالانا آگے کیا ہے مالانا آپ کی کتابوں میں در ابتدائے کلام بھئی مر در ابتدائے کلام یہاں ایک اور مر ہونا چاہیے ایک تو یہ مر لکھا ہوا ہے اس کا تعلق تو پچھلے جملے سے ہوا کہ کل اور خوز کا استعمال زیادہ ہے کل اور خوز کا استعمال زیادہ ہے از استعمال مر کے استعمال سے آگے پھر مر ہی کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں مر در ابتدائے کلام افسحت تو ایک اور مر ہونا چاہیے کہتے ہیں مر کلام کی ابتداء کے اندر یہ زیادہ فصیح ہے از امر کسے امر سے مر بھی استعمال ہوتا ہے امر بھی لیکن ابتدائے کلام میں ہو تو امر زیادہ فصیح ہے بھئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروس بیانکم بی صلاتی تم لوگ حکم دو اپنے بچوں کو نماز کا ازا بلغو سبعا جب وہ پہنچیں سات سال کو وضربوہم ازا بلغو عشرا اور ان کی پٹائی کرو جب وہ پہنچیں دس سال تک یعنی سات سال کا بچہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سات سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو نماز کی تاقید کرو اور پھر دس سال کے عمر ہو جائے تو اب کیا کرو نہیں پڑتا تو پٹائی کرو اس کی بھئی تو دیکھو ابتدائی حدیث میں مر کا صغہ آ رہا تھا تو مرو وہی مر آیا او مر نہیں آیا بھئی یہ تو تھا ابتدائی میں وَدَرْحَالِ وَسَلْ اوْ اُمُرْ اَفْسَحَسْ اور وَسَلْ یعنی ملانے کی حالت میں او امر زیادہ فسی ہے یعنی ماں قبل بھی اس کلام ہو وہ اس کے ساتھ مل رہا تو او امر مر سے فسی ہے تو امر افصح حسد ازمر امر زیادہ ہے وہ افصح ہے مر سے قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَأَمُرْ اَحَلَقَ بِسْصَلَ اور آپ حکم کیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا تو دیکھئے ماں قبل میں واو آیا مالانا تو درمیان میں آ گیا تو اب مر کے بجائے وہ امر افصح ہے بھئی دیگر ہر جا کے دو حمزہ در یا کلیمہ بہمائن دوسرا ہر وہ جگہ کے دو حمزہ ایک کلیمہ کے اندر بہمائن اکٹھے آ جائیں اگر یکے از عیشہ مقصور باشد اگر ان میں سے ایک مقصور ہو دو امرا بیا بدل کنن دوسرے کو یا کے ساتھ بدلتے ہیں کیا ذابطہ بیان ہوا دو حمزہ ہیں ایک ہی کلیمہ کے اندر اور اکٹھے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک مقصور ہو چاہے پہلا مقصور ہو چاہے دوسرا بس کوئی ایک مقصور ہونا چاہیے تو اس صورت میں پھر دوسرے کو کس سے بدلیں گے یا کے ساتھ چنانچہ ایمت ایمت یہ شروع درمیان میں یا آ رہی ہے بھئی کہ دراصل اعمیمت بودہ بودہ یہاں دال کے بعد ایک ہا ہونی چاہیے بھئی کہ دراصل اعمیمت بودہ کہ اصل میں یہ کیا تھا اعمیمت تھا بھئی پھر کیا کیا گیا جی میم کی حرکت حمزہ کو نقل کر کے میم کا میم میں ادغام کیا گیا تو کیا ہوا اعمیمت پھر دو حمزہ اکٹھے ہوئے ایک ہی کلمے کے اندر اور ایک حمزہ ان میں سے مقصور ہے تو دوسرے کو پھر کس سے بدلیں گے یا سے تو کیا ہوا ایمت لیکن تفصیل آپ نے ذرادی کے اندر پڑی تھی بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ باقی جگہ پر یہ قانون وجوبی ہے کہ دوسرے حمزہ کو پھر واجب ہے کس سے بدلا جائے یا سے لیکن اعمت ان کے اندر جائز ہے وجوبی نہیں ہے تو ایمت یعنی یا کے ساتھ پڑھنا بھی جائز اور اعمت حمزہ کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے دیگر حرجہ کے دو حمزہ در اول کلام بہم آئین دوسرا یہ ہر وہ جگہ کے دو حمزہ اول کلمہ کے اندر بہم آئین اکٹھے آ جائیں وہ حمزہ دو مفتوب آشد اور دوسرا حمزہ مفتوب ہو وما قبل او نیز مفتوب آشد اور اس کا ما قبل بھی مفتوب ہو یا مضموم یا کیا ہو مضموم یعنی دو حمزہ کلمہ کی ابتدا میں شروع میں آئے دوسرے حمزہ پر تو فتحہ ہونا چاہئے پہلے پر چاہے فتحہ ہو یا زمہ ہو فتحہ ہو یا زمہ ہو کسرہ کی بات تو گزر گئی بھئی پہلے پر کسرہ ہو تو پھر تو یا سے بدلیں گے دوسرے کو تو پہلے پر فتحہ یا زمہ ہو تو کہتے ہیں واجب ہے کہ حمزہ دو امرہ بواو بدل پنن کہ دوسرے حمزہ کو واؤ کے ساتھ بدلیں چون اوادیمو وا اوائیدیمو کہ دراصل آآدیمو وا اوائیدیمو بودل کہ اصل میں یہ کیا تھے آآدیمو اور اوائیدیمو تھے سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ آآدیمو لکھا ہوا ہے بھئی آآدیمو یہاں حمزہ ثانی کے بعد ایک علف ہونا چاہئے دوسرے حمزہ کے بعد ایک علف ہونا چاہئے لکھ رہیں بھئی کتابت کی غلطی ہے دیکھئے آآدیمو لفظ ہے آآدیمو دو حمزہ ہے مالانا کلمے کے شروع میں دو حمزہ ہے ثانی پر تو فتحہ ہے پہلے پر چاہے زمہ ہو چاہے فتحہ تو ثانی کو پھر کس سے بدلتے ہیں واؤ سے تو آآدیمو سے کیا بن گیا آوادیمو بیچے انہوں نے بتا دیا آوادیمو اور آگے ہے اوائیدیمو دیکھو دو حمزہ کلمے کے شروع میں آئے ثانی پر فتحہ پہلے پر زمہ ہے دوسرے کو کس سے بدل دیا واؤ سے کیا بن گیا آوادیمو پیچھے انہوں نے ذکر کیا آوادیمو کہ دراصل آوادیمو وہم چونی اوام میلو کہ دراصل اوام میلو بودھا اسی طرح اوام میلو ہے کہ اصل میں اوام میلو تھا تو دو حمزہ ثانی پر فتحہ ہے پہلے پر یہاں پر کیا ہے زمہ تو ثانی کو وہ سے بدل دیا تو اوام میلو ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی بھئی یہ اوام میلو کے اوپر ایک نون لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اور آشیے پر بھی نون ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے آواسلو کے دراصل آ آسلو آواسلو کے دراصل آ آسل یہ نون یاد رکھئے یہ مخفف ہے نسخے سے نسخے سے پہلے زمانے میں کتابیں بھئی ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اب تو پریس آ گئے چھپ جاتی ہیں آسانی سے بھئی پہلے جس کو کتاب کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کو نقل کرتا تھا یا لوگ کاتب نقل کرتے اور بڑی سیمتی ہوتی بڑی مہنگی کتاب ہوتی تھی بھئی تو بعض نسخوں کے اندر بھئی یہ خوام ملو کی جگہ کیا لکھا ہوا آواصلو ملتا ہے بھئی تو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے تو بعض اوقات تبدیلی ہو جاتی یا لکھنے والی کی غلطی ہوتی یا مصنف ہی کیا کرتا بعض اوقات کسی کو پڑھاتے ایک جگہ ایک مثال ذکر کی ہے دوسری طفل پھر دوسری مثال ذکر کر دیتا تو اس طرح علماء پھر تحقیق کرتے ہیں بعد میں جب یہ کتابیں چھاپتے ہیں تو تحقیق کرتے ہیں نسخیں دیکھتے ہیں کئی کئی نسخیں ملاتے ہیں جہاں معمولی سی تبدیلی آئے اس کی نشان دہی کر دیتے ہیں جیسے یہاں نشان دہی کر دی انہوں نے کہ بعض نسخوں میں یہاں کیا ہے اواملو ہے اور بعضوں میں اواصلو ہے کہ دراصل اعاصلو بوداس اصل میں یہ کیا تھا اعاصلو پھر دوسرے حمزہ کو واؤ سے بدلا تو اعاصلو ہوا سوال در اکریمو کے دراصل او اکریمو بود اکریمو کے اصل کے اندر یہ کیا تھا او اکریمو تھا حمزہ دو عمرہ چرا حضب کر دن دوسرے حمزہ کو کیوں حضب کر دیا ابھی اوپر والا قانون دیکھو ملانا وہ یہاں پر لگنا چاہیے تھا او اکریمو دو حمزے آئے کرنے کے شروع میں آئے دوسرے حمزہ پر فتحہ ہے پہلے پر چاہے فتحہ ہو یا زمہ ہو دوسرے کو کس سے بدلتے ہیں واؤ سے تو یہاں بھی واؤ سے بدل کر کیا کہنا چاہیے تھا او اکریمو او اکریمو کہنا چاہیے تھا تو کہتے ہیں حمزہ دو عمرہ چرا حضب کر دن واؤ بدل نہ کر دن دوسرے حمزہ کو کیوں حضب کر دیا اور واؤ کے ساتھ نہیں بدلا بھئی با آن کے قانون قانون ابدال موجود ہے باوجود اس کے کہ قانون ابدال موجود ہے قانون لگنا چاہیے بھئی پوری قانون کے مطابق ہے صورت جواب اول اس کے دو جواب ذکر کر رہے ہیں مصنف بھئی جواب اول پہلا جواب یہ کہ حضب سے حمزہ دوم از جہت تقفیف اینجا واجب ہے کہ دوسرے حمزہ کا حضب از جہت تقفیف تبقیف کی جہت سے اینجا واجب ہے یہاں پر واجب ہے برخلاف قیاس خلاف القیاس یعنی قانون کے خلاف لکسرت الاستعمال بوجہ کسرت یہ لفظ کسیر الاستعمال ہے اور کسرت استعمال تقاضہ کرتی ہے کہ لفظ کو خوب خفیف ہونا چاہیے تو خلاف القیاس حمزہ کو کیا کر دیا گیا حمزہ ثانی کو حضب کر دیا گیا وہ اسے نہیں بدلا گیا جواب دوم دوسرا جواب ابدال حمزہ دوم بواو درجائے حمزہ دوم کا ابدال ووو کے ساتھ درجائے اس جگہ پر ہے یعنی اس جگہ پر کیا جاتا ہے کہ حمزہ دوم اصلی باشد کہ دوسرا حمزہ کیا ہو اصلی ہو یعنی فاعین اور لام کے کسی کے مقابلے میں ہو تو کہ حمزہ دوم اصلی ہو نہ زائد نہ کے زائد وینجا ہر دو حمزہ زائدند اور یہاں پر دونوں حمزہ زائد ہیں ہر دوسر دونوں حمزہ زائد ہیں مالانا اوہ کریم کیا وزن ہے جی افعلا یو یو افعیلو تو دیکھو فاعین لام کے مقابلے میں کیا رہے ہیں کافرامی صورت سمجھ میں آگئی تو حمزہ ان کے مقابلے میں نہیں ہے یہ حمزہ زائد ہے ہاں البتہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو باب افعال کا حمزہ قطعی ہے یہ درمیان عبارت میں نہیں گرے گا صورت سمجھ میں آگئی چاہے ماضی کا ہو چاہے یہ مصدر ہو اکرام ہو چاہے امر کا ہو اکرین کوئی سارے وہ قطعی حمزہ ہے یہ کہیں بھی گریں گے نہیں اسی طرح رہیں گے جبکہ باقی ابواب کے حمزہ وفلی ہیں وہ گر جاتے ہیں بھئی چاہے مصدر کیا ہوں چاہے امر کیا ہوں بھئی اچھا بھئی اکرین کی اندر تو بتلا دیا بھئی یہاں پر حمزہ کو کسی حضب کیا گیا تفقیفا باقی یکرین تکرین نکرین یکرین اصل میں کیا تھا یکرین تکرین اصل میں کیا تھا تو اکرین نکرین اصل میں کیا تھا نو اکرین ان میں حمزہ کو کیوں حضب کیا گیا کہتے ہیں موافقت اکرین 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 کے ساتھ موافقت کرنے کے لئے تاکہ یہ سارے اکرین جیسے ہو جائیں ورنہ تو بعض میں حمزہ حضب ہو بعض میں بعض کے اندر حمزہ حضب نہ ہو بھی تو یہ ایک جیسے نہیں رہیں گے تو موافقت اکرین کے لئے کیا کیا گیا سب کے اندر حمزہ کو حضب اکرین 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 اگرچہ ان کے اندر تو دو حمزہ کا اجتماع نہیں ہے اکرین میں تو دو حمزہ کا اجتماع تھا ان میں تو دو حمزہ کا بھی اجتماع نہیں ہے لیکن صرف موافقت کی وجہ سے چنانچہ واؤ تعدو جیسے کہ واؤ کس کے اندر تعدو واآعدو ونعدو برا موافقت یعیدو حضب کردن تعدو آعدو اور نعدو کے اندر یعیدو کی موافقت کے لئے کیا کیا گیا وہ کو حضب کیا دیکھو یعیدو کے اندر تو کیا آیا تھا یعیدو اصل میں یعیدو تھا تو اس میں کیا کیا گیا کیوں وہ کو گرایا گیا واؤ آیا تھا یعیدو اور کسر لازم کے درمیان واؤ کہا آیا تھا یعیدو مفتوح اور کسر لازم اور تعدو آعدو نعدو ان کے اندر تو یع ہے ہی نہیں یعیدو مفتوح اور کسر لازم کے درمیان وہ آیا تھا اس لئے گرایا تھا ان میں ماقبل کا فتحہ ہو لیکن ہم نے ما قبل کے فتح کی بات ہی نہیں کی ہم تو کیا کہہ رہے ہیں یائے مفتوحہ ہونی چاہیے اور بعد میں کثرا ہونا چاہیے ان میں تو ما قبل میں یائے مفتوحہ نہیں تاعیدو میں تا ہے آعیدو میں حمزہ ہے ناعیدو میں نون ہے لہٰذا ان میں تو واو کو نہیں گرنا چاہیے تھا کہتے ہیں بھئی یعیدو میں جب واو گرا دیا تو باقی اس بات کے سیغوں میں بھی واو گرا دیا تاکہ یہ سارے یعیدو جیسے ہو جائیں سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اندر تاعدو و آعدو و ناعدو تاعدو اور آعدو اور ناعدو کے اندر برائے موافقت یعیدو یعیدو کی موافقت کے لئے حضف کردن حضف کردیا چلیے بس مران حادہ والمران اللہ علم بحقیقت الکلام